سہر کی ایک اور قسم ہے جس کو کہا جاتا ہے سہر محبت تفریق کا الٹا ہے یعنی دو کے بیچ میں الفتر محبت حد سے زیادہ پیدا کرنے کے لئے یا کسی کا دل جیتنے کے لئے کسی کا فیور حاصل کرنے کے لئے اس پر جادو کرنا اینا سمعنا قرآنا عجبا الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام وعلا اشرف الانبیاء والسجد المرسلين نبینا محمد وعلا آلہ واصحابہ اشمعین من تبیہهم بإحسان الی ومدینم ما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرقا والتمائم والتیوالا شرک حضر نگرامی جادو جنات کی حقیقت اور علاج کے تعلق سے بات چل رہی ہے علاج کے سلسلے میں گدشتہ دروس میں ہم نے یہ معلوم کیے کہ سہر یعنی جادو کی اقسام میں سے ایک قسم ہے سہر تفریق جدائی ڈالنے کے لئے سہر کرنا جادو کرنا اس کا علاج کیسے ہیں علامتیں کیا ہیں یہ ہم معلوم کیے سہر کی ایک اور قسم ہے اس کو کہا جاتا ہے سہر محبت تفریق کا الٹا ہے یعنی دو کے بیچ میں الفتر محبت حد سے زیادہ پیدا کرنے کے لئے یا کسی کا دل جیتنے کے لئے کسی کا فیور حاصل کرنے کے لئے اس پہ جادو کرنا اور اس کا استعمال عام طور سے کوئی لڑکا کسی لڑکی کو حاصل کرنے کے لئے یا لڑکی کسی لڑکے کے حصول کے لئے یا کہ بیسہ ہوتا کہ زمین جائداد کی لڑائی پہ کسی کا حق چھین کے حق لینے کے لئے یا فیصلہ اس کے حق میں ہو فیصلہ کرنے والے پر جادو کرے تاکہ وہ اس کی طرف مائل ہو جائیں کئی ایک چیزیں ہو سکتی ہے کہ صرف محبت کے لئے ہی نہیں بلکہ اپنا فیور حاصل کرنے کے لئے بھی یہ جادو کرتے ہیں ابھی میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی پیارانی بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الروقا یعنی غائر شرعی طریقے سے رقیہ کرنا شرکیہ طریقے سے رقیہ کرنا والتمائم تعویس لٹکانا والتی والا اور محبت پیدا کرنے کے لئے جادو کرنا نبی نے فرمایا شرکن یہ سب کے سب شرک ہے تیوالا کے تعلق سے اہل علم نے یہ لکھا ہے چنانچہ حافظ ابن عصیر نے اس کو انہایہ میں ذکر کیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اسے اس لئے شرک قرار دیا ہے کیونکہ لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ از خود معصر ہوتا ہے یعنی یہی محبت پیدا کر سکتا ہے یہی ہمارے فیور میں فیصلہ کروا سکتا ہے تو اللہ پر بھروسہ توقل نہ ہو کے اللہ اثر ڈالنے والا یہ عقیدہ نہ رکھے غیر اللہ میں عقیدہ ہوتا ہے اس لئے شرک ہے ایک ضروری وضاعت اس میں معلوم ہونا ضروری ہے کہ حدیث مذکور جس دم کو شرک کہا گیا ہے اس سے مراد غیر شرعی طریقے سے رقیہ کرنا اور نہ شرع اعتبار سے رقیہ کرنے میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رقیہ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو رقیہ ہے لا بأسہ بر رقیہ بر رقیہ مالم تکن شرکہ رقیہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک وہ شرک نہ ہو شرک یا رقیہ نہیں کرنا ہے سہر محبت کی علامات کیا کیا ہیں حد سے زیادہ محبت یا میاں بی بی میں بہت زیادہ کسرت جمع کا شوق یا ایک دوسرے کو دیکھے بگاہر چین نہ آئے بے سبری سے انتظار ہو اور دیکھنے کے لئے شدید شوق ہو کچھ بھی دوسرا کچھ خیال نہ رہے صرف دلوں دماغ میں خیال میں یہی ہے کہ ملاقات ہو کب ملاقات ہو کب ان سے ملے یا اس چیز کو پانے کے لئے شدید شوق ہو کہ یہ میرا فیصلہ ہے مجھے ملنا ہے کب ملے کب ملے شدید شوق ہو اور اندھا دھند جس سے وہ محبت کر رہا ہے یا جس کو پانا چاہتا اس کے لئے وہ اندھا ہو جائیں کچھ بھی کرنے تیار ہو جائیں اندھی تقلید میں مبتلا ہو جائیں اس کو سمجھ میں نہ آئے سجائے نہ دے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے کچھ سمجھ میں نہ آئے یہ کچھ علامتیں ہیں اس کے بعد اس کا علاج کیسے کر سکتے ہیں اور اس کے اسباب کیا کیا ہیں کیوں اس طرح سے ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ کسی چیز کو پانے کے لئے ایسا کیا جاتا ہے چاہے وہ حلال ہو یا حرام ہو ایک چیز ہے سہر محبت جو جائز ہیں سہر محبت جو جائز ہیں جائز محبت کا جادو وہ کیا ہے اللہ تبرکتالہ نے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ خصوصیت عطا فرمایا ہے اور اس کی بات بعض لوگوں پر جادو جیسے اثر کرتی ہے یا اس کی بات کوئی اندھا دن مانتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس جادو کا صحیح استعمال کریں جادو کا مطلب جادو نہیں ہے یعنی کوئی آپ کو بہت چاہتا ہے آپ کی بات سنتا ہے آپ کے تابداری کرتا ہے آپ کو بہت مانتا ہے وہ تو آپ اس چیز کو صحیح رک دو غلط رک مت دو صحیح رک دیا کرو اس کو سمجھایا کرو اور بتاؤ کہ دیکھو تم میری بات سنتے ہو تو یہ کام کرو جیسے میری بی بی آپس میں بہت الفت و محبت ہیں تو چاہیے کہ نبی نے فرمایا الفت و محبت کے لیے کہ سب سے بہترین بی بی وہ ہے شوہر سو جائیں تو اس کو جگائیں پیار محبت سے جگائیں جاؤ نماز کے لیے جاؤ اٹھو اسی طرح سے بی بی سے کچھ مسئلہ ہو جائیں تو شوہر اس کو پیار محبت سے سمجھائیں تو یہ جو جادو ہیں یعنی ایک دوسرے کے دل جیتنا حلال طریقے سے اور حلال محبت بالکل صحیح ہے نبی نے فرمایا خواتین کو چاہیے کہ بناو سنگار کرے شوہر کے دل جیتنے کے لیے مرد سے کہا کہ تم بیوی کے دل جیتنے کے لیے کبھی جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بولو تو اس طرح کے آپس میں یہ صحیح محبت پیدا کرنے کے لیے صحیح چیزوں کے لیے ان چیزوں کے استعمال بہت مفید ہائیں اور خاص طرح سے میں خواتین سے ایک بات کی گزارشی کرتا ہوں کہ اللہ تبرک تعالیٰ نے آپ کے آپ کے اندر چند چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں کہ آپ مردوں کو بہت ساری چیزیں منوا لیتی ہو منوا لیتی ہو تو اس کا آپ صحیح استعمال کرو صحیح استعمال کرو یاد رکھئے بیٹا باپ کے سامنے آ کر کچھ کہیں تو باپ کے دل پہ اتنا اثر نہیں پڑتا ہے بیٹی آ کر رو رو کر کہیں تو زیادہ اثر پڑتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اندر وہ صلاحیت دی ہے اور مرد کے آنکھوں سے آنسو بہت مشکل سے نکلتا ہے لیکن عورتوں کے آنکھوں سے آنسو بہت آسانی کے ساتھ نکل جاتے ہیں اسی لیے یہ عورتوں کے آنکھوں سے آنسو نکلے تو دوسرے دل دوسرے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں تو آپ اس کا غلط استعمال مت کرو صحیح استعمال کرو آپ رو رو کے اپنے بھائی کو ریکویسٹ کرو جاؤ نماز کے لئے آؤ نیک بنو رو رو کے اپنے شوہر کو ریکویسٹ کرو آپ اپنے دنیاوی چیزوں کو حاصل کرنے کے لئے فائدہ حاصل کرنے کے لئے کیسے روتے ہیں اور کیا کا کوششیں کرتے ہیں تو اہی چیز آپ کیا کرو اس طرح کے جادو آپ صحیح چیز میں کیا کرو تاکہ یہ نیک بنے اور آپ کو بھی اس کا فائدہ حاصل ہو سہر محبت کا علاج کیسے کرنا چاہیے تو سب سے پہلے جیسے کہ میں نے اسے پہلے بتایا کہ ہر علاج کے لئے چاہیے کسی بھی طرح کا جادو ہو سب سے پہلے گھر کا ماحول دینی بنائیں گھر سے غیر شرعی چیزوں کو دور کریں غیر شرعی چیزوں کو دور کریں گھر میں گانا ہے میوزک ہے دن رات فلم بھی نہیں ہو رہی ہے فوٹو ہیں کتے ہیں گھر میں نفل نمازوں کا احتمام نہیں ہے گھر میں جاتے ہوئی دعا سلام کا احتمام نہیں ہے آتے ہوئی دعاوں کا احتمام نہیں ہے تو ان چیزوں کو دور کریں پہلے گھر کا ماحول دینی بنائیں غیر شرعی چیزوں سے پرہیز و گریز کریں تو اس کے بعد مریض پر قرآنی و آیتیں جو سہر تفریق کے لیے ہیں ان کو خصوصیت کے ساتھ استعمال کرتے رہیں خصوصیت کے ساتھ استعمال کریں پڑھیں پڑھ کے دم کرتے رہیں اور خصوصی طور پر سورہ یونس کی آیت نمبر اسی پر ایک سے لے کر اسی پر دو سورت العراب کی آیت نمبر ایک سو سترہ سے لے کر ایک سو بائیس تک سورت آہا کی آیت نمبر سکسٹی نائن اور آیت القرصی ان کو مسلسل پڑھتے رہے مسلسل پڑھیں اور دیگر جو آیتیں ہیں ان کو پڑھا کریں جو معصور دعائیں ہیں ان کو پڑھا کریں پڑھ کے دم کرتے رہیں دم کرتے رہیں اور پانی پہ دم کر کے مختلف چیزوں پہ جیسے جن کا تذکرہ ہوا ہے جیسے دوائی جو ہیں دوائی جو استعمال کر رہے ہیں دوائی پہ دم کریں پانی پہ دم کریں زیتون کے تیل پہ دم کریں دم کرنے کے بعد ان چیزوں کا استعمال کیا کریں سہر کے اقسام میں سے ایک قسم ہے سہر تخیل یعنی اوہام خیالات خرافات دماغ میں آنا کوئی چیز سامنے نظر آنا وہاں جا کر دیکھو تو کچھ نہیں ہے پیچھے سے کچھ سائے کی طرح کوئی آر آج آر پڑھٹ کر دیکھو کچھ نہیں ہے خیال میں لگ رہا کیسا ہے خیال سہر تخیل یہ خیال میں لگ رہا کیسا ہے اوہی سا ہے یہ اصل میں کب ہوتا ہے جب جادو کیا جاتا ہے تو جادوگر جن کو بھیجتا ہے یہ مومن ہے تو کیا کرتا دور سے اس کو پریشان کرتا ہے دور سے کبھی سائے کے شکل میں کبھی کوئی آواز کہیں سے آئی کہیں کوئی شکل دکھی پھر اچانک غائب ہو گئی اس طرح کے چیزوں سے وہ پریشان کرتا ہے یہ سہر تخیل اس کو کہا جاتا سہر تخیل یعنی کوئی چیز جو حرکت نہیں کر سکتی ہے لیکن اسے لگ رہا کہ حرکت کر رہی ہے یا ٹیبل ہے ہنچیر ہے لگ رہا کہ ہل رہی ہے تو یہ تخیل خیال میں اسے لگتا ہے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگرون جب لاتی ڈالا تو ان کو ایسے ہی لگا کہ دیکھو فیدہ حبالہم وعسیہم یخیلو یلی من سحرہم انہا تسعا کہ ان کے یہ لاتیاں ان کی رسیاں جو پھینکے تھے ایسا خیال میں لگ رہا تھا لاتی حرکت نہیں کرتی ہے رسی ہلتی نہیں ہے لیکن وہ ہل رہی تھی یخیلو خیال میں اسے لگا سہر تفریق سہر تخیل کے لیے بھی سب سے پہلے ہمیں گھر کا ماحول دینی بنانا چاہیے اور جو آیتیں ہیں ان کو پڑھنا چاہیے پڑھنے کے ساتھ ساتھ سہر تخیل کے توڑ جادو کا توڑ کے جیسے ہی ہے دعا اذکار کی پابندی کیا کریں مسلسل خاص سرس نماز کی پابندی صبح شام کی اذکار کی پابندی ہو اور سب سے پہلے دل میں ہمت رکھیں سہر تخیل کے لیے وسوسہ چھوڑیں وسوسہ چھوڑیں اور شک شبے کو چھوڑیں اگر آپ کو لگا بھی تو کرو کچھ نہیں ہوا ہے ایک دم کیرلیس ہو جاؤ ہمت رکھو اور دعا اذکار کی پابندی کیا کرو قرآن کی تلاوت مسلسل ہو سرہ بقارہ کی کسرس سے تلاوت کریں اور ایک یاد رکھئے ایک آزمدہ نسخہ یہ ہے سرہ بقارہ تین دن مسلسل مکمل سرہ پڑھنا مکمل سرہ بقارہ تین دن مسلسل پڑھیں اس گھر میں شیطن آئے گا ہی نہیں ہے اور بڑے سے بڑے جادو کا جن کا علاج ہو جائے گا آپ تین دن مسلسل کمپلیٹ سرہ بقارہ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کریں پانی پہ دم کر کے استعمال کریں دیکھیں انشاءاللہ یہ آزمدہ نسخہ ہے بڑے بڑے جادو اور جن کا علاج اس سے ہوا ہے تو جادو اور جنات کے خاص طرح سے جادو کی تقسیم میں سے آج ہم نے دو کمارے میں معلوم کیے ہیں بقیہ چیز انشاءاللہ کے معلوم کریں گے دعا رب العالمین سے اللہ تبرکتہ ہمیں اور آپ کو جادو جنات کے سراز سے محفوظ رکھیں آمین سبحانک اللہ و حمد اشہدو اللہ الہی اللہ استغفر و قطو بلائک صلی اللہ نبی محمد محفوظ رکھیں گے